اسلام علیکم جی کیا حل چال ہے آپ کے خیریت سے ہیں میرا نام ہے کامران کامی اور میرا ساند پروفنگ کا کام ہے میں آج آپ کو دکھاتا ہوں کہ کچھ کس طرح سے بیس بنتی ہے بیس کے بعد کیا کیا مٹیریل لگتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو سب سے بڑی بات میں نے پہلی بتانی ہے کہ بیس کس طرح سے بنائی جاتی ہے اور کس طرح سے بنایا کریں جس سے کہ ہمیں فائدہ ہو اور کل کو اگر ہم نے موو بھی کرنا ہو تو ہمیں موو بھی کرنے کی آپشن ملے دوسرا یہ کہ دیواروں کے ساتھ آپ نے کتنی سپیس رکھنی ہے آپ کو اس چیز کا فائدہ ہوگا اور ابھی میرے ساتھ ہیں میرے محسن میرے بہت ہی پیارے میں بعد میں تعریف کرواؤں گا ان کا تو میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ پیچھے فریم لگا ہوا ہے یہ سوائنچ موٹی اور ڈھائنچ چوڑی لر ہے اس کو لگانے کا صرف مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو دیوار میں جو پروفنگ ہے جو شور ہوتا ہے میرے ڈی جے کا سب سے بڑا تو ڈی جے کا ہی سونگ ہوتا ہے وہ ڈی جے کا میکسیمم کوئی دو انچ کی یہ ہی ہمارا کلیا ہوتا ہے شیشے کا بھی اگر ہم نے شیشے کا بنانا ہے تو ڈبل شیشہ لگایا جائے اور اس میں سپیس دی جائے کم از کم دو انچ کی تو پھر ہماری ساونگ پروفنگ ہوگی اور یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا بن رہا ہے اور الحمدللہ سے یہ دیکھیں یہ میرا چھوٹا بھائی ہے شان شان سے ہائے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوتا آپ کے ساتھ